نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا من عادا لی وليا فقد آذنتو بالحرب جڑا بندہ میرے سچے سچے دوستانے خلاف ہوئی جانا اللہ فرمایا میں انہیں خلاف علانے جنگ کرنایا اینا جالیین چبلہ نے خلاف اللہ کوئی جنگ نہیں فرمانا جڑے اللہ نے سچے سچے ولی ہونے تو انہیں کوئی خلاف ہوئی جائے تو انہیں خلاف جڑے ہونے اللہ فرمانا میں انہیں پر جنگ کرنایا اللہ تعالیٰ کو پوچھنا اے اللہ اتاڑے دوست کڑے کہ جنہ نے کوئی خلاف ہوئی جاتا ہے تو انہیں جنگ کرنایا اس سے حدیث وچھ اللہ تعالیٰ خود فرمایا حدیثِ قدسی ہے فرمایا وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَفْضَلَ مِمَّفْطَرَتُّهُ عَلَيْهِ فرمایا کہ مارا بندہ جڑایا نا مارا قرب مارے نزدیک کسی ایسی چیز کو نہیں ہوئی سکنا جس طرح وہ فرض ادا کری تو ہوئی سکنا اس نے کیا مطلب ہویا جڑا بندہ فرض ادا کرنا وہ پہلی پوڑی پر پوچھی گیا اللہ نے قرب اور اللہ نے نزدیکی حاصل کرنے واسطے جڑے پنج نمازہ پڑھنے روزِ رمضان نے رکھنے زکاةہ سالوں سال دینے اے تو اور گل ہے نا پی رہا نا سالے پہ زکاة ہی نہیں بٹوری جو لوگانے پیسے تھے زکاة تو سامنے پر نہیں آنے اے ایسا لوگ ایسا ہی دینے توفے دینے وہ جمع کرنے رہنے تو زکاةہ کچھ ہے دینے زکاةہ دینے ہونے تھے سارے ملخائج کوئی غریب رہا جڑا بندہ زکاة دے حج کرے لوگانی مدد کرے یہ سارے موپیونی عزت کرے یہ سارے فرض کامن اللہ تعالیٰ فرمایا جڑا بندہ اے فرض کم نہیں کرنا اور دعویٰ کرنا کہ میں اللہ نہ دوستا وہ سب سے بڑا چھوٹایا وہ سب سے بڑا چھوٹایا فرمایا کہ جڑا بندہ مارا قرب حاصل کرنا چاہنا ماری نزدیکی حاصل کرنا چاہنا تو سب سے پہلا کم ہوئے کر ہے کہ آپ نے جڑے فرض دیارینہ پنج نمازہ اوپڑا ہے تو یہ لوگ نمازہ پڑھنے کو نہیں نہ اپنی مریدیاں یہاں نمازہ پڑھو بس جی اچھی جو آتھ چمو اتھا تعویز لیا تو رو اتھا روٹی کھا دی اتھا شامی کھا دی بس یہ ساڑھا دین بچیا ہون ساڑھے زمانے تاہیں تو لوگ ساڑھا طریقہ اہل سنت والجماعت طریقہ چھوڑی تو لوگ وابی بننے چاہنے تو اس طرح نہیں اگلہ کرو تو اگلے ہونے بس جی وابی ہوئی گیا وابی نہ ہوئے اسا پکے سننی ہون لیکن اسا سننی اس طرح نہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دین چھوڑی تا گئی سے یہ جو مزاق دین اللہ بنایا اللہ تعالیٰ فرمایا جڑا بندہ فرض ادا کر سی او مارے نزدیکی نہیں پہلی سیڈی پر پہنچی کیا دوسری سیڈی کری ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا پھر او جڑا بندہ فرض ادا کری ریا پھر او نفل پڑھنا نفلی عبادت کرنا نفلی صدقے دینے نفلی قرآن مجید پڑھنا نفلی لوگانی مدد کرنا اس ساری نفلی چیزائیں نفلی عبادت کرنا جلہ او نفلی عبادت شروع کری شڑنا جیڑی اس پر فرض نہیں سی اللہ تعالیٰ اس پر لازم نہیں کیتا او اپنی طرف ہوں اس نہ شوق اس نہیں اللہ نہ المحبت اتنی ہونی کہ او بندہ نفلائیں شروع ہو جڑنا انہ کو ٹائم ہی کو نہیں نفل پڑھنے نہ تا نفل پڑھنے نہ تا انہ کی اللہ نے عبادتنا کو شوق ہی نہیں تاہنے اسا لیا بنی گیا فرمایا